موسیقی عزیز دوستوں اسلام علیکم نمستے ساتھ سریع کال جائے جنندرہ گوڈ آفٹرنون عزیز دوستوں پاکستان میں جانے سے پہلے آپ سے دو تین چیزیں کلیر کروا دوں میں ایک تو یہ کہ یہ شانواز خان ہے بھوپال مدیہ پردیش سے اس نے یہ میسیج بھیجائے کہ ڈیبیٹ میں آنے کے کتنے پیسے ملتے ہیں چچا آپ بھی جتیندر تیاغی بنو گے کیا آٹھ دس ہزار کے چکر میں یجیدی کے رشتے دار اور گراؤں جیسی شکل اللہ معاف کرے آپ اور بہت ساری نانت ہو تو لانت تو اس کی شکل پہ برس رہی ہے کیونکہ اس نے بھی منافقوں والی ڈاڑی رکھی ہے اور جس کی بھی منافقوں والی ڈاڑی ہوتی ہے وہ سمجھ جائیں کہ وہ اسلام کے نام پہ ڈھکوسلے کرتا ہے ڈرامے کرتا ہے اس ٹائپ کے مجھے میسیج پاکستان سے آتے ہیں اور انڈیا سے بھی آتے ہیں اب یہ مدیہ پردیش کا ہے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ اس کو اگر کچھ لانت بیجنا چاہیں تو موسٹ ویلکم ہے اور میں اس کا کیا جواب دوں ڈیویٹ میں تمہیں جاتا ہی نہیں یقین مانے دو تین ٹی وی یہ چودہ آگست کے لیے بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں نے سب کو منا کر دیا کیونکہ میں ٹرائولنگ میں جا رہا ہوں ایک ہفتے کی اور پھر واپس آ کے دو دن بعد میں ٹوینٹی تھری کو پھر امریکہ جانے کا پلان ہے سینڈ ڈیا گو میں دھارمک کونفرنس ہے یہ شاہ نواز خان جیسے لوگوں کو موت آ جائے گی جب مجھے وہ وہاں پہ دیکھیں گے رتن شردہ جی اور بڑے بڑے دھارمک لوگوں کے ساتھ وہاں پہ ہندویزم اور سناتن کے اوپر کونفرنس ہے اورگنائزرز نے مجھے یہ آنر دیا ہے کہ مجھے انہوں نے دعوت دی ہے تو میں پھر سینڈ ڈیا گو سے ہو کے لوس انجلیس میں بھی کچھ دوستوں نے پروگرام رکھا ہے تو وہاں بھی کروں گا اور اس کے بعد میری کوشش ہے کہ اورلانڈو اور نیو یورک میں بھی میرے پروگرام ہو جائیں نیو جرسی کے لیے بھی کچھ دوست ایک پروگرام اورگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا دو تین اپتے امریکہ میں رہ کے کچھ کافی عرصے سے میں امریکہ گیا بھی نہیں تو کچھ دوستوں سے باتچیت ہو جائے عزیز دوستوں میں جب لاشٹ یئر بھارت سے واپس آیا نا تو یہ تھا میرے ذہن میں کہ یار ایک آت سال میں میرا ایک اور ٹریپ ہو جائے گا بھارت کا اور جو سکون کی ایک رات میں نے اپنے پرکھوں کے گاؤں آجک میں گزاری تھی تو بڑا دل للچانا تھا کہ یار واپس آجک جا سکوں نہیں جا سکرا ابھی تک تو میرے آجک کے ایک دوستیں ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے گاؤں دکھا دیں مرا تو انہوں نے یہ ویڈیو کھیت کی بیجی ہے یہ ہے میرا ہریالی سے بھرا آجک کا کھیت بڑا خوبصورت میرا گاؤں ہے چھوٹا سا گاؤں ہے پیار بھرا گاؤں ہے اور میری دل ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے میں واپس اپنے گاؤں پہ جا سکوں اب کچھ اسلام کے حوالے سے آپ کے پاکستانی اسلام کے حوالے سے آپ کے سامنے چیزیں رکھنی ہیں یہ شاہ نواز خان کو بھی میں خاص طور پر اور اس ٹائپ کے جو بھارت میں بھی مسلمان ہیں جو منافقت کرتے ہیں جو مطلب اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں تو اپنے اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ بھارت میں رہتے ہیں پاکستان افغانستان میں نہیں رہتے ورنہ حالات آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں پاکستان اور افغانستان زندہ جیلوں میں گڑے ہوئے ہیں وہ لوگ ایک سے ایک آدمی عزیز دوستوں پاکستان میں احمدیوں کو قادیانیوں کو کافر مانا جاتا ہے کیونکہ مسلمان کہتا ہے کہ پروفیٹ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور جو کہے گا کہ میں نبی ہوں میں پیغمبر ہوں میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کو کافر قرار دے دو تو اس حساب سے تو پھر مسلمان بھی کافر ہوئے اس لیے کہ مسلمان کرسچنوں کے اور یہودیوں کے قادیانی ہیں احمدی ہیں اس لیے کہ یہودیوں کا نبی تھا حضرت موسیٰ اور کرسچنوں کا نبی تھا حضرت عیسیٰ تو وہ اپنا نبی لے کے آگئے مسلمان تو پھر اس حساب سے تو وہ بھی کرسچنوں کے اور یہودیوں کے قادیانی ہو گئے عزیز دوستوں ایک اور پوائنٹ ان کے حوالے سے میں کہوں گا اندوستان پاکستان کے مسلمانوں کے حوالے سے کہ اسلام آنے کے بعد ایٹین سکسٹی سیون تک صرف چار فرقے تھے شیعہ سنی پانچ فرقے تھے شیعہ تھا اور سنیوں میں چار تھے ہنفی جعفری ہنفی مالکی شافعی اور ہمبلی لیکن انگریزوں نے پھر جو یہاں پہ فرقوں کی بھرمار لگائی تو ایٹین سکسٹی سیون میں دیوبندی فرقہ انگریزوں نے ہندوستان میں بیج بویا پھر ایٹین نائنٹی سکس میں بریل بھی اور انیس سو چھے میں اہل عدیس اور احمدی اور جتنے ڈال سکتے تھے انہوں نے یہاں پہ فرقے ڈالے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایسے پاکستان میں داڑی والے انہوں نے پاکستان کو ٹیک آور کر لیا اور انڈیا میں بھی جو میجورٹی آف مسلمان ہے جو سکون سے رہنا چاہتا ہے ان کو بھی اپنی کمیونل پولیٹکس میں گسٹ کے لے جاتے ہیں تاکہ ان کو فائدے ہوں یہ انظمہ ملحق کا پاکستان کا سیلیکشن کمیٹی کا واپس چیئرمن بنا دیا گیا ہے اب مسجد میں گراؤنڈ میں نمازیں ہوں گی میچ کے دوران نمازیں ہوں گی اور ہر چیز میں اللہ اللہ ہوگا اسپورٹس کیا خاک ہوگا عزیز دوستوں بنگلہ دیش میں ہزاروں قرآن ہزاروں نہیں سوری دیزنز آف قرآن جلا دیے گئے اور یہ بنگلہ دیش میں چپ چپ کام ہو گیا تھوڑا پروٹیسٹ ہوا بنگلہ دیش کی حد تک لیکن چھپن اسلامی ملکوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا سویڈن میں جب ایک قرآن جلایا جاتا ہے تو انٹرنیشنل آئیز کیا جاتا ہے یو این تک ریزولیشن پاس ہوتے ہیں اور سویڈن کے سفیر کو پوری دنیا میں اپنے اپنے ملکوں میں بلا کے پروٹیسٹ کیا جا رہے ہیں یہاں بنگلہ دیش میں دیزنز آف قرآن جلا دیے گئے لیکن کچھ خبر دنیا میں آئی نہیں بنگلہ دیش میں تھوڑا بہت پروٹیسٹ ہوا عزیز دوستوں یہ ایک اور خبر آئی ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی نے کہا ہے کہ سجدے میں جانے سے کا مطلب ہے بیسٹ میڈیسن فور بیک پین یہ ڈیس انفرمیشن کی اس حد تک انتہا کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جس طرح یہ دکھایا ہے نہ ہارورڈ نے سجدے کا ویسے سجدے میں نہیں جاتے سجدے میں پچھوارے کو اٹھانا پڑتا ہے پچھوارے کو جتنا اٹھا ہوا رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں دوسرا اس میں ٹوٹل فولڈڈ بتایا ہے یہ یوگا کا بتا رہے ہیں اس کو یہ اسلام میں لے کے جا رہے ہیں یہ یوگا کا آسن بتا رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں جبکہ اسلام میں سجدے کا حکم یہ ہے کہ ہاتھ اتنے پھیلے ہوئے اور اونچے ہوں کہ حدیث ہے کہ پروفیٹ محمد جب ایسے نماز پڑھتے تھے ان کے ہاتھ کے نیچے سے بکری کا بچہ نکل جاتا تھا اتنا جبکہ یوگا میں ٹوٹل فولڈڈ پوزیشن ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سجدہ دو سے تین سیکنڈ کا ہوتا ہے جبکہ یہ یوگا آسن جو ہارورڈ یونیورسٹی بتا رہا ہے یہ کافی دیر تک اسی اس میں رہنا ہوتا ہے سجدہ تو بیٹھے تھاک چھلانگ باری زیادہ تر لوگ تو آدھے سیکنڈ کا کرتے ہیں یوں جو کہ تھاک سجدہ ختم تو یہ ہر چیز کو اسلامائز کرنے کا جو ان کا ڈراما ہے نا وہ بکار ہے عزیز دوستوں بات نکلی ہے اسی کے اوپر تو میں آپ کے سامنے تھوڑا اسلامی ہسٹری بھی رکھنا چاہوں گا کہ سید نصیر شاہ نے اپنی کتاب اسلام اور جنسیات سیکس کے بارے میں لکھتے ہیں میں نے آپ کو بار بار کہا ہے نا کہ اسلام is all about sex کہ مسلمان سلطان ہے نا وہ بڑے بڑے حرم بنا کر ہزاروں عورتوں کو اس کے اندر جانوروں کی طرح بند رکھتے تھے اباسی خلیفہ المتوکل کے پاس چار ہزار لونڈیاں تھیں اسپین کے عبدالرحمان تھرڈ کے حرم میں چھ ہزار تین سو لونڈیاں تھیں جو عیش و عیاش کے لیے استعمال کی جاتی تھی عثمانی خلیفہوں کے حرم میں کنیزوں کی تعداد تین سو سے بارہ سو تک رہتی تھی انڈیا میں بھی مسلمان بادشاہوں کے حرم میں سیکڑوں عورتیں ہوتی تھی اکبر اور جانگیر کے حرم میں تین تین سو لونڈیاں موجود تھیں یہ بلکل بے قدر تھیں اور ان کو بلکل ایک شوپیس کی طرح رکھا جاتا تھا ذرا شک ہونے پہ ان کو زہر دیا جاتا تھا ان کا گلہ کاٹ دیا جاتا تھا ان لونڈیاں کا کوئی وارث نہیں ہوتا تھا عثمانی سلطان جو ہیں وہ کنیزوں کو بوری میں ڈال کے سمندر میں پھینک دیتے تھے جب دل بھر جاتا تو نئی کنیزوں کی کھیپ لائی جاتی تھی پچھلی کنیزوں کو قتل کر دیا جاتا تھا کہ وہ تو سلطان ان کے ساتھ سو چکا ہے تو اب وہ کسی اور کو نہیں بھی جا سکتی تھی یہ کنیزیں وہ عورت ہوتی تھی جو اسلامی جنگوں میں دوسری قوموں کی اٹھا کر لائی جاتی تھی اور یہ بدنصیب عورتیں اپنے پیچھے بار بار یاد آنے والے عطیت اور اپنے رشتہ داروں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی منڈیوں میں ان کو بیچا جاتا تھا ان کو زلیل کیا جاتا تھا ان کی حیثیت صرف کھلونوں جیسی ہوتی تھی جس سے صرف سیکس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا خاندانی بیویوں اور کنیزوں کی ان لونڈیوں کی لڑائی ہوتی تھی تو بھی ان کو قتل کر دیا جاتا تھا ایک بار خلیفہ حارون رشید کو ایک گانے والی سے پیار ہو گیا تو اس کی بیوی ملکہ زبیدہ نے اس کی اس عورت سے اس گانے والی سے توجہ ہٹانے کے لیے دس نئی کماری لونڈیاں خلیفہ کو پیش کی جنگیں نہیں ہوتی تھی تو ان لونڈیاں کی سپلائی روک جاتی تھی تو سلیو ٹریڈرز کو بلایا جاتا تھا اور ان سے پھر یہ ڈیمان کی جاتی تھی کہ اب لڑکیاں پیدا کر کے لاؤ تو یہ جاتے تھے اور عام آدمیوں کے گھروں میں گز کے ان کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے کے آتے تھے ان کنیزوں سے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو مجاہد بنایا جاتا تھا شروع سے ان کی سپیشل گھوڑے کی تیر اندازی کی تلوار وغیرہ کی ٹریننگ کی جاتی تھی تاکہ آگے جا کے ان کو جنگوں میں استعمال کیا جائے اور لڑکیوں کا جو لڑکیاں ہوتی تھیں کنیزیں ان کو گانا بجانا بیوٹی پارلر اس ٹائب کے کام سکھائے جاتے تھے کہ آدمیوں کو کس طرح خوش رکھنا ہے خلیفہ حارون رشید کو کنیزیں لونڈیا بہت پسند تھیں حارون رشید کے بعد بننے والا خلیفہ مامون رشید ایک لونڈی کا ہی بچہ تھا حارون کو اپنے چھوٹے بیٹے موتسم سے پیار تھا لیکن موتسم کو پڑھانے کے لیے اس نے جس غلام کو اس کے پاس رکھا تھا وہ غلام اس کے ساتھ سیکس کرتا تھا تو موتسم ایک گے بن گیا اور اس نے جب بادشاہ بنا موتسم تو اس نے اپنے لیے لڑکوں کی خوبصورت اور چکنے لڑکوں کی پوری ایک ٹیم رکھی تھی اور راستے میں کہیں نکلتا تھا اور جو لڑکا پسند آتا تھا اس کو اٹھا کے لے آتا تھا اس پہ ترکی کا خلیفہ عثمان کا سلطان محمد جس نے کسطنطنیہ استمبول فتح کیا تھا وہ بھی ہومو سیکشل تھا اور وہ بھی لڑکوں کی پوری فوج بنا کے رکھتا تھا محمود غزنوی جو کہ افغانستان کا لٹیرہ جو کہ بھارت پہ حملے بار بار کرتا تھا اس کا اپنے غلام عیاس کے ساتھ ایک افیر پوری دنیا میں مشہور ہے اور ہسٹورین نے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں لکھا ہے اور ایوین اس کو ایران میں لیلا مجنو کہا جاتا تھا محمود و عیاس کو محمود اپنے غلام کا غلام بن چکا تھا محمد شاہ رنگیلہ مغل بادشاہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ دربار میں ننگا آ جاتا تھا وزیروں کو بھی کہتا تھا کہ سارے کپڑے اتار کے بیٹھو دربار میں پشاپ کر دیتا تھا تو بادشاہ کے لیے سارے وزیر اور جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ واہ واہ سبان اللہ کے نعرے لگاتے تھے اس نے اپنے گھوڑے کو بھی وزیر بنا دیا تھا اور گھوڑا بھی دربار میں بیٹھتا تھا ایک اور بادشاہ کتب الدین مبارک ہندوستان کا وہ بھی ہومو سیکشل تھا اور ایک ہندو لڑکے پہ آشک ہو گیا تھا ایک دن بادشاہ دھولن بنتا تھا اور وہ لڑکا دھولا بنتا تھا ان کا دونوں کا نکاح کیا جاتا تھا رخصت ہی ہوتی تھی ولی ماہ ہوتا تھا اور سارے اس کو سلامیاں دیتے تھے پھر دوسرے دن لڑکا دھولن بنتا تھا اور بادشاہ دھولا بنتا تھا اور اس طرح یہ سب چیزیں یہ سب سید نصیر شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو عزیز دوستوں اسلامی آئیڈیولوجی ہے نا پورا سیکس کے اوپر ہی شروع ہوتا ہے اور سیکس پہ ہی ختم ہوتا ہے ان کا مرنے کے بعد کا بھی ریوارڈ ہے نا وہ ہوریں شراب سیکس یہ ٹوٹل عیاشی کے اوپر ہے اسلام اس ناٹ اٹھول اپریکٹیکل ریلیجن اسلام ایک ڈھکوصلہ آئیڈیولوجی پہ سارے مسلمان بلیو کرتے ہیں اور یہ آرگیومنٹ سے میں پچاس بار ثابت کر چکا ہوں ٹھیک ہے گالیاں دینے والے گالیاں دیتے رہیں مجھے ایک صاحب نے بھی میسیج کہتا ہے یہ جیسے شروع میں میں نے میسیج بتایا ایسے مجھے میسیجز بہت آتے ہیں اور ایک صاحب نے میسیج بھیجا تھا کہ میں تمہیں تین مولویوں کے نام بتاتا ہوں انتو ان مولویوں سے تم ڈیبیٹ کر لو اور تمہارے کو وہ پورا جھوٹا ثابت کر دیں گے وہ مجھے کیا جھوٹا ثابت کریں گے میں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی ساری چیزیں بتاتا ہوں وہ مجھے کس ان کے آرگیومنٹس پہ ہی میں بلیو نہیں کرتا وہ کہتے ہیں بلیو کرو اسلام کا پہلا کلمہ ہے کہ مانو کہ تم اللہ ایک ہے محمد اس کے نبی ہیں اب آپ کو اس میں آرگیومنٹ کوئی ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے پہلے آپ کو ماننا ہے اور جب آپ مانتے ہو تو پھر آپ محمد رسول اللہ تو پھر آپ ان کی ساری حدیثوں کو بھی مانتے ہو اللہ تو قرآن کو بھی پھر ماننا پڑتا ہے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے تو آپ ان سے کیا بحث کرو گے مجھے یہ بتاؤ بحث تو آپ کسی سناتہ نہیں سے کر سکتے کیونکہ اس میں بلیس فیمی نہیں ہے یا تو سیدھا بلیس فیمی میں تین کیا کسی بھی ملوی کے ساتھ بیٹھوں گا اس نے تو اینڈ پہ میرا فتوہ ہی دینا ہے کہ اس کی گردن مارو کیونکہ یہ تو کافر ہو گیا ہے تو میں تو بلیو نہیں کرتا نولیج کا ان کا یہ عالم ہے کہ ایک فوج کا کرنل کا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ گریس یعنی یونان کہ جتنے بھی فلوسوفر گزرے ہیں نا انہوں نے اپنا سارا علم قرآن سے حاصل کیا ہے اب سر پکڑ کے دیوار میں مارو کہ افلاتون سکرات گریگ کے جو فلوسوفر تھے وہ کرسچینٹی سے بھی پانچ سال پہلے کی بات ہے فائف ہنڈریڈ بیفور کرائسٹ پہ آئے تھے تو اسلام سے تو نو سو دس ہزار سال پہلے آئے تھے اور انہوں نے قرآن سے اس وقت کہا تھا قرآن بھائی تو یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب کا میں خطبہ سن رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ افلاتون اور سکرات کافر تھے اب اس وقت اسلام ہی نہیں تھا تو کافر کہاں سے آ گیا یہ ان کا ایک ابھی ویڈیو تو خالد عمر بھائی نے لگائی تھی فیس بک پہ اس میں ساتھ ساتھ میوزک بچتی ہے اس لئے میں وہ آپ کو شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ کوپی ریٹ آ جاتا ہے وہ ویڈیو ہے انٹرویو ایک صاحب تھے یہ احمد رضا بریلوی جو بریلوی فرکہ کا بانی ہے ایٹین ایٹین نائنٹی سکس میں بریلی انڈیا میں جس نے سب سے زیادہ گند پھیلائی ہے یہ دعوت اسلامی گرین پگڑی یہ لبیک والے یہ سب بریلوی ہیں تو اس کے گریٹ گرینڈسن تھا احمد رضا بریلوی کا وہ ثابت کر رہا ہے بیٹھ کے کہ زمین چٹی ہے سورج گھوم رہا ہے ثابت کیسے کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ایک بار حضرت علی سو رہے تھے پروفیٹ محمد برابر میں تھے تو سورج آسر کی نماز ہے نا وہ سورج ڈوب جائے نا اس وقت ہوتی ہے تو نہیں مغرب کی نماز تو وہ ایک نماز ان کی نکل گئی کیونکہ وہ سورج ڈوب گیا اور وہ سوتے رہے گا وہ اٹھے تو وہ افسوس کر رہے تھے تو پروفیٹ محمد نے انگلی کا اشارہ سے سورج کو اشارہ کیا تو سورج اوپر آ گیا وہ بتا رہا ہے اس طرح انگلی کر کے کہ سورج اوپر آ گیا پھر حضرت علی نے نماز پڑھ لی تو پروفیٹ محمد نے انگلی سے اشارہ کیا تو سورج ڈوب گیا تو اس کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر زمین چل رہی ہوتی تو وہ زمین کو اشارہ کرتے پروفیٹ محمد انہوں نے سورج کو اشارہ کیا اس لئے سورج ہی ہلتا ہے زمین نہیں ہلتی اپنی جگہ سے یہ ان کا آرگیومنٹ ہے ان سے میں بحث کروں گا ان سے میں کیا بحث کروں گا یہ جاہلوں کا ٹولہ ہے اور جاہل رہیں گے عزیز دوستوں اسی جاہلستان میں پاکستان میں ایک اسکول ہے پونڈ اسٹار اسکول آف سائنس اب آپ مجھے بتائیں کہ اس قوم سے اس ان لوگوں سے آپ کیا امید رکھیں گے یہ جاہلوں کا ٹولہ ہے اور ان سے آپ کوئی امید نہیں رکھ سکتے کہ یہ آپ کے ساتھ عقل سمجھداری کی انسانیت کی کوئی بات کریں گے کیونکہ اگر آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو آپ مسلمان نہیں رہ سکتے پھر پھر آپ جاہلوں جیسی بات کرو گے تو ہی آپ ان کے قانون کی بات کریں اگر آپ اسلام میں عورتوں کے حوالے سے میں پچاس بار بتا چکا ہوں کہ یہ کس طرح کی وہ کرتے ہیں تو عزیز دوستوں میرے پاس یہ ویڈیوز بہت ساری ہیں اسلام کے حوالے سے لیکن اب میں آپ کو لمبی چھوڑی ویڈیو دکھا کے کیا میں بور کروں گا تو اسلام پاکستان کے اوپر میں اگلی ویڈیو میں آتا ہوں عزیز دوستوں تینکیو بری مچ فور اولیور سپورٹ کینلی کیپ سپورٹن